یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل یوہنہ پہلا باب ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی یوہنہ نام آموجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال یوہنہ نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا کیونکہ وہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو مسیح کی معرفت پہنچی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا اور یوہنہ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشیلیم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے کیا تو ایلیا ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداون کی راہ کو سیدھا کرو یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر ببتسمہ کیوں دیتا ہے یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بات کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں یہ باتیں یردن کے پار بیت انیہ میں واقع ہوئیں جہاں یوہنہ ببتسمہ دیتا تھا دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے اور یوہنہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے ببتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی رول کچھ سے ببتسمہ دینے والا ہے چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے دوسرے دن پھر یوہنہ اور اس کے شاگردوں میں سے دو شخص کھڑے تھے اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسو کے پیچھے ہو لیے یسو نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا تم کیا ڈھونٹے ہو انہوں نے اس سے کہا اے ربی یعنی اے استاد تو کہاں رہتا ہے اس نے ان سے کہا چلو دیکھ لوگے پس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسویں گھنٹے کے قریب تھا ان دونوں میں سے جو یوہنہ کی بات سن کر یسو کے پیچھے ہو لیے تھے ایک شیماؤن پترس کا بھائی اندریاس تھا اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شیماؤن سے مل کر اسے کہا کہ ہم کو خریستوس یعنی مسیح مل گیا وہ اسے یسو کے پاس لائیا یسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یہنہ کا بیٹا شیماؤن ہے تو کیفہ یعنی پترس کہلائے گا دوسرے دن یسو نے گلیل میں جانا چاہا اور فلیپوس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے فلیپوس اندریاس اور پترس کے شہر بیت صدا کا باشندہ تھا فلیپوس نے نیتنیل سے مل کر اس سے کہا جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا وہ یوسف کا بیٹا یسو ناصری ہے نیتنیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے فلیپوس نے کہا چل کر دیکھ لے یسو نے نیتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فل حقیقت اسرائیلی ہے اس میں مکر نہیں نیتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہا سے جانتا ہے یسو نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلیپوس نے تجھے بلایا جب تُو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا نیتنیل نے اس کو جواب دیا اے ربی تُو خدا کا بیٹا ہے تُو اسرائیل کا بادشاہ ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا کیا تُو اسی لئے ایمان لائیا ہے تُو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا پھر اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھوگے یوہنہ دوسرا باب پھر تیسرے دن قانعہ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسو کی ماں وہاں تھی اور یسو اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب میں ہو چکی تو یسو کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی یسو نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے ابھی میرا وقت نہیں آیا اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے چھے مٹکے رکھے تھے اور ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی یسو نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو پس انہوں نے ان کو لبا لب بھر دیا پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ پس وہ لے گئے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے یہ پہلا موجزہ یسو نے قانع گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفر نہم کو گئے اور وہاں چند روز رہے یہودیوں کی عید فسا نزدیک تھی اور یسو یروشیلم کو گیا اس نے حیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور سرافوں کو بیٹھے پایا اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو حیکل سے نکاہ دیا اور سرافوں کی نگتی بکھیر دی اور ان کے تختیں الڑ دیئے اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے یسو نے جواب میں اسے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا یہودیوں نے کہا چھالیس برس میں یہ مقدس برا ہے اور کیا تو اسے تین دن میں کھڑا کر دے گا مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا پس جب وہ مردوں میں سے جیو تھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسو نے کہا تھا یقین کیا جب وہ یروشیلیم میں فسا کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان موجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے لیکن یسو اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے یوہنہ تیسرا باب فریسیوں میں سے ایک شخص نکودیموس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کو یسو کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تُو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو موجزے تُو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یسو نے جواب میں اس سے کہا میں تُجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب آدمی جب بوڑا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے یسو نے جواب دیا کہ میں تُجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے تاجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے ہوا جدر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے نیک دیموس نے جواب میں اس سے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں یسو نے جواب میں اس کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کروگے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے اور جس طرح موسیٰ نے سامپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لائے اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لیے کہ ان کے کام برے تھے کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تا کہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں ان باتوں کے بعد یسو اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر ببتسمہ دینے لگا اور یوہنہ بھی شالیم کے نزدی اینون میں ببتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ آ کر ببتسمہ لیتے تھے کیونکہ یوہنہ اس وقت تک قید خانے میں ڈالانا گیا تھا بس یوہنہ کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ تہارت کی بابت بحث ہوئی انہوں نے یوہنہ کے پاس آ کر کہا اے ربی جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا جس کی تُنہے گواہی دی ہے دیکھ وہ ببتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں یوہنہ نے جواب میں کہا انسان کچھ نہیں پاس سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے تم دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی ضرور ہے کہ وہ بڑے ہے اور میں گھٹوں جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے کیونکہ جسے خدا سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غزب رہتا ہے پھر جب خداون کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسو یوہنہ سے زیادہ شاگرد کرتا اور ببتسمہ دیتا ہے گو یسو آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد ببتسمہ دیتے تھے تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے یوسف کو دیا تھا اور یعقوب کا کنوہ وہیں تھا چنانچہ یسو سفر سے تک آماندہ ہو کر اس کنوے پر یوں بیٹھ گیا یہ چھٹے گھنٹے کے قریب تھا سامریہ کی ایک عورت پانی بھر نے آئی یسو نے اس سے کہا مجھے پانی پلا کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے اس سامری عورت نے اس کہا کہ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برطاو نہیں رکھتے یسو نے جواب میں اس کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تج سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تو اس سے مانگ تھی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا عورت نے اس سے کہا اے خداون تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کون گہرا ہے پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہا سے آیا کیا تو ہمارے باپ یاکوب سے بڑا ہے جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابت تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا عورت نے اسے کہا اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں یسو نے اسے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلالا عورت نے جواب میں اسے کہا کہ میں بے شوہر ہوں یسو نے اسے کہا تُو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں کیونکہ تُو پانچ شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تُو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں یہ تُو نے سچ کہا عورت نے اسے کہا اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تُو نبی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کروگے اور نہ یروشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرستس کہلاتا ہے آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا یسو نے اس سے کہا میں جو تُس سے بول رہا ہوں وہی ہوں اتنے میں اس کے شاگرد آگئے اور تاجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے بس شاگردوں نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لیا ہے یسو نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والی کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی چار مہینے باقی ہیں دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے تا کہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے کاٹنے والا اور میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی اور نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیئے اس پر ایمان لائے پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہے چنانچہ وہ دو روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی وہ تیرے ایمان لائے اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے پھر ان دو دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا کیونکہ یسو نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا پس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشیلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے پس وہ پھر کانے گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مہ بنایا تھا اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفر نہوم میں بیمار تھا وہ یہ سن کر کہ یسو یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے اس کے پاس گیا اور اسے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بکش کیونکہ وہ مرنے کو تھا یسو نے اس سے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگیز ایمان نہ لاؤگے بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا آئے خداوند میرے بچے کے مرنے سے پہلے چال یسو نے اس سے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسو نے اس سے کہی اور چلا گیا وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا انہوں نے اسے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لائیا یہ دوسرا موجزہ ہے جو یسو نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا یوہنہ پانچوں باب ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسو یرشیلم کو گیا یرشیلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوز ہے جو عبرانی میں بیت ہستہ کہلاتا ہے اور اس کے پانچ برامتے ہیں ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پج مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے کیونکہ وقت پر خداون کا فرشتہ حوز پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا اس کو یسو نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے ہاز میں اتار دے بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے یسو نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر وہ شخص فوراں تندرست ہو گیا اور اپنی چار پائی چرپائی اٹھا کر چل پھر لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسو وہاں سے تل گیا تھا ان باتوں کے بعد وہ یسو کو حیکل میں ملا اس نے اس سے کہا دیکھ تندرست ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسو ہے اس لیے یہودی یسو کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام ثبت کے دن کرتا تھا لیکن یسو نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط ثبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا پس یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تاجب کرو کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مرد خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بکشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بکشا اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے اس سے تاجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے میں اپنے آپ سے چاہتا ہوں اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے تم نے یہنہ کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا تو بھی میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تم کو کچھ عرصے تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یہنہ کی گواہی سے بڑی ہے کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے اور باپ جس نے اور نہ اس کی صورت دیکھی اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لوگے تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے کیوں کر ایمان لا سکتے ہو یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے یعنی موسیٰ جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کروگے یوہنہ چھٹا باپ ان ریاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہولی کیونکہ جو موجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے یسو پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا اور یہودیوں کی عید فسا نزدیک تھی پس جب یسو نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑا رہی ہے تو فلیپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا فلیپس نے اسے جواب دیا کہ دو سو دینار کی روٹیاں ان کے لئے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائیں اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شماؤن پترس کے بھائی اندریاس نے اسے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جاؤ کی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے یسو نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ اور اس جگہ بہت گھاس تھی پس وہ مرک جو تقمینا پانچ ہزار تھے بیٹھ گئے یسو نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے باٹھ دی اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے باٹ دیا جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنی شاگردوں سے کہا بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی پانچ روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے بارہ توکری پس جو موجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فیل حقیقت یہی ہے پس یسو یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں پھر پہاڑ پر اکیلا چلا آ گیا پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفر نہم کو چلے جاتے تھے اس وقت اندھیرہ ہو گیا تھا اور یسو ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجے اٹھنے لگیں پس اور کشتی کے نزدی گاتے دیکھا اور ڈر گئے مگر اس نے ان سے کہا میں ہوں درو مت پس وہ اسے کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے اور فوراں وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے دوسرے دن اس بھیڑ نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی یہ دیکھا کہ یہاں ایک کے سوا اور کوئی چھوٹی کشتی نہ تھی اور یسو اپنے شاکردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا بلکہ صرف اس کے شاکرد چلے گئے تھے لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریہ سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداون کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی پس جب بھیر نے دیکھا کہ یہاں نہ یسو ہے نہ اس کے شاکرد تو وہ خود چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یسو کی تلاش میں کفر نہوم کو آئے اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا اے ربی تو یہاں کب آیا یسو نے ان کے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں جھونڈ دے کہ موجزے دیکھے بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے پس انہوں نے اس سے کہا کہ یسو نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تا کہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں تو کون سا کام کرتا ہے ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے انہوں نے اس سے کہا اے خداون یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر یسو نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں پس یہودی اس پر بڑھ بڑھ آنے لگے اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا یسو نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں یسو نے جواب میں ان سے کہا آپس میں نہ بڑھ بڑاؤ کوئی میرے پاس نہیں آسکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے مگر جو خدا کی طرف سے ہے اس ہی نے باپ کو دیکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے زندگی کی روٹی میں ہوں تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تا کہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابت تک زندہ رہے گا بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لئے دوں گا وہ میرا گوشت ہے پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھکڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابت تک زندہ رہے گا یہ باتیں اس نے کفر نہوم کے ایک عبادت خانے میں تعلیم دیتے کون سن سکتا یسو نے اپنے جی میں جان کر کے کیا تم اس بات سے دھوکر کھاتے ہو اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا زندہ کرنے والی تو روح ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہیں کیونکہ یسو شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا پھر اس نے کہا اس لئے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بھوتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے پس یسو نے ان بارہ سے کہا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو شمعون پترس نے اسے جواب دیا اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے یسو نے انہیں جواب دیا کیا میں نے تم بارہ کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودہ کی نسبت کہا کیونکہ یہی جون بارہ میں سے تھا ان باتوں کے بعد یسو گلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودی میں پھرنا نہ چاہتا تھا اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا یہاں سے روانہ ہو کر یہودی کو چلا جا تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے بس یسو نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت کام برے ہیں تم اید میں جاؤ میں ابھی اس اید میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا لیکن جب اس کے بھائی اید میں چلے گئے اس وقت وہ بھی گیا ساہر نہیں بلکہ گویا پوشیدہ پر یہودیوں سے چپکے بہت سی گفتگو ہوئی بعض کہتے تھے وہ نیک ہے اور بعض کہتے تھے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو گمرا کرتا ہے تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسو حیکل میں جا تعلیم یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو لوگوں نے جواب دیا تجھ میں تو بدرو ہے کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا میں نے ایک کام کیا اور تم سب تاجب کرتے ہو اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں خطنے کا حکم دیا ہے حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادہ سے چلا آیا ہے اور تم سبت کے دن آدمی کا خطنہ کرتے ہو جب سبت کو آدمی کا خطنہ کیا جاتا تا کہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے تو کیا مجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کو تندرست کر دیا ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے لیکن دیکھو یہ صاف صاف کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے سچ جان لیا کہ مسیح یہ ہی ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کہاں مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کہاں پس یسو نے حیکل آیا مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے اس کو تم نہیں جانتے میں اس جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس ہی نے مجھے بھیجا ہے پس وہ اس پکڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا مگر بھیڑ میں سے بھو تیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابر چپکے چپکے یہ گفتگو کرتے ہیں پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے یسو نے کہا میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے یہ کہا جائے کہ ہم اسے نہ پائیں گے کیا ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا جا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا یہ کیا بات ہے جو اس نے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے یسو کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیئے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیا جاری ہوں گی اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے کیونکہ روح اب باز نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہی وہ نبی ہے اوروں نے کہا یہ مسیح ہے اور باز نے کہا کیوں کیا مسیح گلیل سے آئے گا کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح دعوت کی نسل اور بیت اللہم کی گاؤں سے آئے گا جہاں کا دعوت تھا پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا اور ان میں سے باز اس کو پکڑنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا پس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا تم اسے کیوں نہ لائے پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا فریسیوں نے انہیں جواب دیا کیا تم بھی گمراہ ہو گئے بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لائیا مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں نیکو دیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا ان سے کہا کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے انہوں نے اس کے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل کا ہے تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا یوہنہ آٹھوہ باب مگر یسو زیتون اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر یسو سے کہا اے استاد یہ عورت زنا میں این فیل کے وقت پکڑی گئی ہے تو ریعت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے انہوں نے اسے آزمانے کیلئے یہ کہا تا کہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکال مگر یسو جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسو اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی یسو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گئے کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا اس نے کہا اے خداون کسی بھی نہیں یسو نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا جا پھر گناہ نہ کرنا یسو نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا فریسیوں نے اس سے کہا تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے تیری گواہی سچی نہیں یسو نے جواب میں ان سے کہا اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو ابھی میری گواہی سچی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور تمہاری طوریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے انہوں نے اس سے کہا تیرا باپ کہا ہے یسو نے جواب دیا نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے اس نے حیکل میں تعلیم دیتے ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے پس یہودیوں نے کہا کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤگے کہ میں وہ ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے یسو نے ان سے کہا وہ ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے اور جو میں نے اس سے سنا وہ ہی دنیا سے کہتا ہوں وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے پس یسو نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہ ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں اور جس اس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بوتیرے اس پر ایمان لائے پس یسو نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ انہوں نے اسے جواب دیا یسو نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا گناہ کا غلام ہے اور غلام ابت تک گھر میں نہیں رہتا بیٹا ابت تک رہتا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے میں جانتا ہوں کہ تم ابراہام کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا ہمارا باپ تو ابراہام ہے یسو نے ان سے کہا اگر تم ابراہام کے فرزند ہوتے تو ابراہام کیسے کام کرتے لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی ابراہام نے تو یہ نہیں کیا تھا تم اپنے باپ کیسے کام کرتے انہوں نے اس سے کہا ہم تمہارا ایک باپ ہے یعنی خدا یسو نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ شروعی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تُو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے یسو نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزت ہی کرتے ہو لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابت تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے اب رہا مر گیا اور نبی مر گئے مگر تُو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابت تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا ہمارا باپ ابراہم جو مر گیا کیا تُو اس سے بڑا ہے اور نبی بھی مر گئے تُو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے یسو نے جواب دیا اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے تم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا تمہارا باپ ابراہام میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا یہودیوں نے اسے کہا تیری عمر تو ابھی پچاس پر اس کی نہیں پھر کیا تُنہیں ابراہام کو دیکھا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسو چھپ کر حیکل سے نکل گیا پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا اس شخص نے یا اس کے ما باپ نے یسو نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ما باپ نے بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شاہلوخ کے حوز میں دھولے پس اس نے نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا باز نے کہا یہ وہ ہی ہے اور نے کہا نہیں لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے اس نے کہا میں وہ ہوں پس وہ اس کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسو ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شیلوخ میں جا کر دھولے پس میں گیا اور دھو کر بینہ ہو گیا انہوں نے اس سے کہا وہ کہا ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے اور جس روز یسو نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھونی تھی وہ سبت کا دن تھا پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا تو کس طرح بینہ ہوا اس نے ان سے کہا اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی پھر میں نے دھو لیا اور اب بینہ ہوں پس باز فریسی کہنے لگے یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا مگر باز نے کہا کہ پس ان میں اختلاف ہوا انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا وہ نبی ہے لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ اندھا تھا اور بینہ ہو گیا ہے جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینہ ہو گیا تھا بلا کر ان سے نہ پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی وہ تو بالغ ہے اسی سے پوچھو وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا کیونکہ یہودی ایکہ کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانے سے خارج کیا جائے اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے اسی سے پوچھو پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر ہم تو جانتے ہے کہ یہ آدمی گناہ گار ہے اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا پھر انہوں نے اس سے کہا اس نے تیرے ساتھ کیا کس طرح تیری آنکھیں کھولی اس نے انہیں جواب دیا میں تو تم سے کہ چکا اور تم نے نہ سنا دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو کیا تم بھی اس کے شاگرد ہو نہ چاہتے ہو وہ اس برا بھلا کہہ کر کہنے لگے تو ہی اس کا شاگرد ہے ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا یہ تو تاجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے حالان کہ اس نے میری آنکھیں کھولی ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا انہوں نے جواب میں اس سے کہا تو تو بلکل گناہوں میں پیدا ہوا تو ہم کو کیا سکھاتا ہے اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا ییسو نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اسے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس نے جواب میں کہا اے خدا وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں ییسو نے اسے کہا تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہ ہی ہے اس نے کہا اور اسے سجدہ کیا ییسو نے کہا جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا ییسو نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے مگر آپ کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاگو ہے لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چروہا ہے اس کے لئے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑے اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی یسو نے ان سے یہ تمثیل کہی لیکن وہ نہ ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں اچھا چرواہ میں ہوں اچھا چرواہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے مزدور جو نہ چرواہ ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراغ گندہ کرتا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں اچھا چرواہ میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں اور میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چروہ ہوگا باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تا کہ اسے پھر لے لوں کوئی اسے مجھ سے چھین تا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا ان میں سے وہ تیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے تم اس کیوں سنتے ہو اوروں نے کہا یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بدرو ہوں کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے یروشیلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا اور ییسو حیکل کے اندر سلمانی برامدہ میں تہل رہا تھا پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا تو کب تک ہمارے دل کو ڈاوہ ڈول رکھے میں نے تو تم سے کہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہ ہی میرے گواہ ہیں لیکن تم اس لئے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے وہ ابت تک کبھی ہلاک نہ ہوں اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا میں اور باپ ایک ہیں یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ یہودیوں اچھے کام کے سب سے نہیں بلکہ کفر کے سب سے تجھے سنسار کرتے ہیں اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے یسو نے انہیں جواب دیا کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو جب کہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تا کہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوہنہ پہلے ببتسمہ دیا کرتا تھا اور وہیں رہا اور بوتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوہنہ نے کوئی موجزہ نہیں دکھایا مگر جو کچھ یوہنہ نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا اور وہاں بوتیرے اس پر ایمان لائے مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیت انیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا یہ وہ ہی مریم تھی جس نے خداون پر اتر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچے اسی کا بھائی لازر بیمار تھا پس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ یسو نے سن کر کہا یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے تا کہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو اور یسو مرتھا اور اس کی بہن محبت رکھتا تھا پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں دو دن اور رہا پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودیہ کو چلیں شاگردوں نے اس سے کہا اے ربی ابھی تو یہودی تجھے سنگسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں تھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو تھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں پس شاگردوں نے اس سے کہا اے خداون اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا یسو نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا تب یسو نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تا کہ تم ایمان لاؤ لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں پس تو مانے جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاکرتوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تا کہ اس کے ساتھ مریں پس یسو کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے چار دن ہوئے بیت انیا یروشلم کی نزدیک قریبا دو میل کے فاصلے پر تھا اور بہت سے یہودی مرتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے پس مرتھا یسو کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی مرتھا نے یسو سے کہا اے خدا سمن اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ خدا سے مانگے وہ تجھے دے گا یسو نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا مرتھا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا یسو نے مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابت تک کبھی نہ مرے گا کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے اس نے اس سے کہا ہاں اے خدا من میں ایمان لات چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسی جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے وہ سنتے ہی جلد اٹھ اس کے پاس آئی یسو ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مر تھا اس سے ملی تھی پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی اس خیال سے اس کی پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے جب اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی داب مرتا جب یسو نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہائیت رنجیتا ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہا رکھا ہے انہوں نے کہا اے خدا ون چل کر دیکھ لے یسو کے آنسو بہنے لگے پس یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا لیکن ان میں سے باز نے کہا کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا یسو پھر اپنے دل میں نہائیت رنجیتا ہو کر قبر پر آیا وہ ایک مرتا نے اس سے کہا اے خدا من اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اس چار دن ہو گئے یسو نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا پھر یسو نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تا کہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے لازر نکلا جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں پندے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رمال سے لپٹا ہوا تھا یسو نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو پس بوتیر یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسو کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسو کے کاموں کی خبر دی پس سردار کاہنیوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کہا ہم کرتے کیا ہیں یہ آدمی تو بہت موجزے دکھاتا ہے اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس ایک شخص نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسو اس قوم کے واسطے مرے گا اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراغندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے پس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے پس اس وقت سے یسو یہودیوں میں اعلانیہ نہیں پھرا بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقے میں افرائیم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا اور یہودیوں کی عید فسا نزدیک تھی اور بہت لوگ فسا سے پہلے دہات سے یروشیلم کو گئے تا کہ اپنے آپ کو پاک کریں پس وہ یسو کو ڈھونے اور حیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تا کہ اسے پکڑ لیں یوہنہ باروہ باب پھر یسو فسا سے چھ روز پہلے بیت انیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسو نے مردوں میں سے جلایا تھا وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرثہ خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے پھر مریم نے جٹہ ماسی کا آت سیر خالص اور بیش قیمت اتر لے کر یسو کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اور گھر اتر کی خوشبو سے مہک گیا مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودہ اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا یہ اتر تین سو دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے اس لیے نہ کہا اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑھتا وہ نکال لیتا تھا پس یسو نے کہا کہ اسے یہ اتر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کہ وہ وہاں ہے نہ صرف یسو کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سجل آیا تھا لیکن سردار کہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسو پر ایمان لائے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسو یروشلم میں آتا ہے خجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ جب یسو کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مجر دیکھ تیرا بادشا گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا اس کی شاگرد پہلے تو یہ بات نہ سمجھ لیکن جب یسو اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ بات اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے چلایا تھا اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ موجزہ دکھایا ہے پس فریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو تم سے کچھ نہیں بان بڑھتا دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے بس انہوں نے فلیپوس کے پاس جو بیت صدائے گلیل کا تھا آ کر اسے درخواست کی کہ جناب ہم یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں فلیپوس نے آ کر اندریاس سے کہا پھر اندریاس اور فلیپوس نے آ کر یسو کو خبر دی یسو نے جواب میں ان سے کہا وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا اب میری جان گھبراتی ہے پس میں کیا کہوں اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں اے باپ اپنے نام کو جلال دے پس اور پھر بھی دوں گا جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ پادل گر جا اور انہیں کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا یسو نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لئے نہیں بلکہ تمہارے لئے آئی ہے اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے اب دنیا کا پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابت تک رہے گا پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم تمہارے درمیان ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو ایسا نہ ہو کہ تاریخی تمہیں آ پکڑے اور جو تاریخی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تا کہ نور کے فرزند بنو یسو یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے موجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے تا کہ یسایہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے اور خداوند کا حد کس پر ظاہر ہوا ہے اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ یسایہ نے پھر کہا اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اس ہی کے بارے میں کلام کیا تو بھی سرداروں میں سے بہترے اس پر ایمان لائے مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کیے جائیں یسو نے بکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں یوہنہ تیرواں باپ عید فسا سے پہلے جب یسو نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا اور جب ابلیس شیمعون کے بیٹے یہودہ اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسو نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں دسترخان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا اس کے بعد برطن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے پھر وہ شماؤن پترس تک پہنچا اس نے اسے کہا اے خدا کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے یسو نے جواب میں اسے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا پترس نے اسے کہا کہ تو میرے پاؤں ابتک کبھی دھونے نہ پائے گا یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھون تو تو میرے ساتھ شریک نہیں شماؤن پترس نے اس سے کہا اے خداون صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے یسو نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سرا سر پاک ہے اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں چیونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لئے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو بشرتے کے ان پر عمل بھی کرو میں تم سب کی بابت نہیں کہتا جن کو میں نے چُنا انہیں میں جانتا ہوں لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نویشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تا کہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیج ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے یہ باتیں کہ کر یسو اپنے دل میں خبر آیا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسری کو دیکھنے لگے اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسو محبت رکھتا تھا یسو کے سینے کی طرف چھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا پس شمون پترس نے اسے اشارہ کر کے کہا کہ بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے اس نے اسی طرح یسو کی چھاتی کا سہرہ لے کر کہا کہ اے خداوند وہ کون ہے یسو نے جواب دیا کہ جسے میں نیوالہ ڈبو کر دے دوں گا وہ ہی ہے پھر اس نے نیوالہ ڈبویا اور لے کر شمون اسکریوتی کے بیٹے یہودہ کو دے دیا اور اس نیوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا پس یسو نے اسے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا چونکہ یہودہ کے پاس تھیلی رہتی تھی اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسو اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے یا یہ کہ مہتاجوں کو کچھ دے پس وہ نوالہ لے کر فل فور باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا جب وہ باہر چلا گیا تو یسو نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا بلکہ اسے فل فور چلال دے گا اے بچو میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے ڈھونڈو گے اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو شمعون پترس نے اس سے کہا اے خداون تو کہا جاتا ہے یسو نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا پترس نے اس سے کہا اے خداون میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا میں تو تیرے لئے اپنی جان دوں گا یسو نے جواب دیا کیا تو میرے تین بار میرا انکار نہ کر لے گا تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تا کہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تا کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو تو اے خداون ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے پھر راہ کس طرح اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے فلیپوس نے اس سے کہا اے خداون باپ کو ہمیں دکھا یہی ہمیں کافی ہے یسو نے اس سے کہا کیا تُو مجھے نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا تُو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا کیا تُو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہ ہی کروں گا تا کہ باپ بیٹے میں جلال پائے اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہ ہی کروں گا اگر تم مجھ درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بکشے گا کہ ابت تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آؤں گا تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہوگے چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہوگے اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا اس یہودہ نے جو اس کریوتی نہ تھا اس سے کہا اے خداون کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں یسو نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں لیکن یہ اس لئے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں اٹھو یہاں سے چلیں یوہنہ پندرہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کٹ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹ سا ہے تا کہ زیادہ پھل لائے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہ ہی بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی تم میری محبت میں قائم رہو اگر تم میرے حکموں پر عمل کروگے تم میری محبت میں قائم رہوگے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں ہیں کہ میری کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں جو مجھ سے عدعوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عدعوت رکھتا ہے اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عدعوت رکھی لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول برا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عدعوت رکھی لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح حق جو باپ سے سادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہ ہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں que جب ان کا وقت شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تُو کہاں جاتا ہے بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں کسور وار ٹھہرائے گا گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرائے گیا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہ ہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے پس اس کے بعض شاگردوں نے آپس میں کہا یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے اور یہ کہ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں پس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر جو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے ہم نہیں جانتے کہ کیا کہتا ہے یسو نے یہ جان کر کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے کہا کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاچھ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم تو روگے اور ماتم کروگے مگر دنیا خوش ہوگی تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی پس تمہیں بھی اب تو غم ہے مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا اس دن تم میرے نام سے مانگو گے اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں اس کے شاگردوں نے کہا دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے یسو نے انہیں جواب دیا کیا تم اب ایمان لاتے ہو دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آپ پہنچی کہ تم سب پراغندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دوگے تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اتمنان پاؤ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں یوہنہ ستروہ باب یسو نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے چنانچہ تُو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تُو نے اسے بکشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تج خدا واحد اور برحق کو اور یسو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے جو کام تُو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا اور اب اے باپ تُو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تُو نے دنیا میں سے مجھے دیا وہ تیرے تھے اور تُو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تُو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے کیونکہ جو کلام تُو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں اور وہ ایمان لائے کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا میں ان کے لئے درخواست کرتا ہوں میں دنیا کے لئے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے کیونکہ وہ تیرے ہیں اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باپ اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تُو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تُو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی میں نے ان کی نگہبانی کی اور ہلاکت کے فرزن کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری پوری حاصل ہو میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تُو انہیں دنیا سے اٹھا لے بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر تیرا کلام سچائی ہے جس طرح تُو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں میں صرف انہیں کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے تاکہ وہ سب ایک ہوں یعنی جس طرح اے باپ تُو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں اور دنیا ایمان لائے کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا اور وہ جلال جو تُو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں میں ان میں اور تُو مجھ میں تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تُو ہی نے مجھے بھیجا اور جس طرح کہ تُو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تُو نے مجھے دیا ہے کیونکہ تُو نے بنائے عالم سے پیش تر مجھ سے محبت رکھی اے آدل باپ دنیا نے تو تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا اور انہوں نے بھی جانا کہ تُو نے مجھے بھیجا اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں یوہنہ اٹھارواں باپ یسو یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ قدرون کے نالے کے پار گیا وہاں ایک باغ تھا اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی اس جگہ کو جانتا تھا کیونکہ یسو اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا بس یہودہ سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا یسو ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو انہوں نے اسے جواب دیا یسو ناصری کو یسو نے ان سے کہا میں ہی ہوں اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اس کی یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے بس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو انہوں نے کہا یسو ناصری کو یسو نے جواب دیا کہ میں تم سے کہتو چکا کہ میں ہی ہوں بس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کے جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا پس شمون پترس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا اس نوکر کا نام ملخص تھا یسو نے پترس سے کہا تلوار کو میان میں رکھ جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں تب سپاہیوں اور ان کے سوبے دار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسو کو پکڑ کر باندھ لیا اور پہلے اسے ہنہ کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن قائفہ کا سوسر تھا یہ وہی قائفہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے اور شیماؤن پترس یسو کے پیچھے ہو دیا اور ایک اور شاگرد بھی یہ شاگرد سردار کاہن کا جان پہچان تھا اور یسو کے ساتھ سردار کاہن کے دیوان خانے میں گیا لیکن پترس دروازے پر باہر کھڑا رہا پس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہن کا جان پہچان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پترس کو اندر لے گیا اس لونڈی نے جو دربان تھی پترس سے کہا کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں نوکر اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلے دہکا کر کھڑے تاپ رہے تھے اور پترس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا پھر سردار کاہن نے یسو سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا یسو نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے آلانیا باتیں کی ہیں میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور حیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے ان سے کیا کہا دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یسو کے تماشا مار کر کہا تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے بس ہنہ نے اسے بندہ ہوا سردار کاہن کائفہ کے پاس پھیج دیا شماؤن پترس کھڑا تاپ رہا تھا بس انہوں نے اس سے کہا کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے اس نے انکار کر کے کہا میں نہیں ہوں جس شخص کا پترس نے کان اڑا دیا تھا اس کے ایک رشتہ دار نے جو سردار کاہن کا نوکر تھا کہا کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا پترس نے پھر انکار کیا اور فوراں مرخ نے بانگ دی پھر وہ یسو کو کائفہ کے پاس سے قلعہ کنے گئے اور سب کا وقت تھا اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسا کھا سکیں بس پہلا تو اس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا تم اس سادوی پر کیا انظام لگاتی ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے پلاتوس نے ان سے کہا اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو یہودیوں نے اس سے کہا ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں یہ اس لیے ہوا کہ یسو کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کے طریق کی طرف اشارہ کر کے کہی تھی بس پلاتوس قلعہ میں پھر داخل ہوا اور یسو کو بلا کر اس سے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی پلاتوس نے جواب دیا کیا میں یہودی ہوں تیری ہی قوم اور سردار کہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا تُو نے کیا کیا ہے؟ یسو نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں پلاتوس نے اس سے کہا پس کیا تُو بادشاہ ہے؟ یسو نے جواب دیا تُو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے پلاتوس نے اس سے کہا حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا مگر تمہارا تستور ہے کہ میں فسا پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں پس کیا تم کا منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے پاسیاہ کو چھوڑ دوں؟ انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں لیکن برابا کو اور برابا ایک ڈاکو تھا یوہنہ انیسوہ باب اس پر پلاتوس نے یسو کو لے کر کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آہ آہ کر کہنے لگے اور اس کے تماشے بھی مارے پلاتوس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا یسو کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا اور پلاتوس نے ان سے کہا دیکھو یہ آدمی جب سردار کاہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا مسلوب کر مسلوب پلاتوس نے ان سے کہا کہ تم ہی سے لے جاؤ اور مسلوب کرو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہلے شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائک ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا جب پلاتوس نے یہ بات سنی تو اور بھی ٹرا اور پھر قلعہ میں جا کر یسو سے کہا تو کہاں کا ہے مگر یسو نے اسے جواب نہ دیا پس پلاتوس نے اسے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مسلوب کرنے کا بھی اختیار ہے یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا اس کا گناہ زیادہ ہے اس پر پلاتوس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا مگر یہودیوں نے چلا کر کہا اگر تو اس کو چھوڑے دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے پلاتوس یہ باتیں سن کر یسو کو باہر لیا اور اس جگہ جو چبوترا اور عبرانی میں گبتہ کہلاتی ہے تخت عدالت پر بیٹھا یہ فضا کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا پھر اس نے یہودیوں سے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ بس وہ چلائے کہ لے جا لے جا اسے مسلوب کر پلاتوس نے ان سے کہا کیا میں تمہارے بادشاہ کو مسلوب کروں سردار کاہنوں نے جواب دیا کہ قیسر کے زیوہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں اس پر اس نے اس کو ان کے حوالے کیا کہ مسلوب کیا جائے بس وہ یسو کو لے گئے اور وہ اپنی سلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک پاہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ اور دو شخصوں کو مسلوب کیا ایک کو ادھر ایک کو ادھر اور یسو کو بیچ میں اور پلاتوس نے ایک کتابہ لکھ کر سلیب پر لگا دیا اس میں لکھا تھا یسو ناصری یہودیوں کا بادشاہ اس کتابہ کو بہت سی یہودیوں نے پڑھا اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسو مسلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا اور وہ عبرانی لتینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا بس یہودیوں کے سردار کائنوں نے پلاتوس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ بلکہ یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں پلاتوس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا جب سپاہی یسو کو مسلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر چار حصے کیے ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ اور اس کا کرتہ بھی لیا یہ کرتہ بن سلہ سرہ سر بنا ہوا تھا اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پشاک پر کرا ڈال چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور یسو کی سلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مقدلینی کھڑی تھی یسو نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برطن رکھا تھا پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے سپنچ کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے موں سے لگایا پس جب یسو نے وہ سرکا پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر چھکا کر جان دے دی پس چونکہ تیاری کا دن تھا یہودیوں نے پہلا دوسرے ترخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیف پر نہ رہیں کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑیں جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے یسو کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھے دی اور فل فور اس سے خون اور پانی پہ نکلا جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کے اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدہ اس پر نظر کریں گے ان باتوں کے بعد ارمیتیہ کے رہنے والے یوسف نے جو یسو کا شاگر تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پیلاتوس سے اجازت چاہی کہ یسو کی لاش لے جائے پیلاتوس نے اجازت دی پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا اور نکودیموس بھی آیا جو پہلے یسو کے پاس رات کو گیا تھا اور پچاس سیر کے قریب مر اور اود ملا ہوا لائیا پس انہوں نے یسو کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا جس طرح کی یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ وہ مسلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا بس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسو کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی یوہنہ بیسوہ باپ ہفتے کے پہلے دن مریم مقدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرہ ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا پس وہ شماؤن پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسو عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خدامت کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا پس پترس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے مگر وہ دوسرا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا شماؤن پترس اس کی پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جیوٹنا ضرور تھا پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پہنتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسو کی لاش پڑی تھی انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خدامند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسو کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے یسو نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے کس کو ڈھونڈتی ہے اس نے باگبان سمجھ کر اس سے کہا میہ اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں یسو نے اس سے کہا مریم اس نے مڑ کر اسے عبرانی زبان میں کہا رب بھونی یعنی اے استاد یسو نے اس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں مریم مقدلینی نے آ کر شاکرتوں کو خبر دی کہ میں نے خداون کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاکرت تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے یسو آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا پس شاکرت خداون کو دیکھ کر خوش ہوئے یسو نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو جن کے گناہ تم بکشو ان کے بکشے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں مگر ان بارہ میں سے ایک شخص یعنی تومہ جسے توام کہتے ہیں یسو کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے ہم ہم خدا مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخ میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگز یقین نہ کروں آٹھ روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور تومہ ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے یسو نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو پھر اس نے تومہ سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ تومہ نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداون اے میرے خدا یسو نے اس سے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائی ہے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور یسو نے اور بہت سے موجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسو ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لائے اس کے نام سے زندگی پاؤ یوہنہ اکیسوہ باب ان باتوں کے بعد یسو نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنار شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا شماؤن پترس اور توما جو توام کہلاتا ہے اور نتانیل جو کانہ گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے دو اور شخص جمع تھے شماؤن کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا اور صبح ہوتے ہی یسو کنارے پر آ کھڑا ہوا مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے پس یسو نے ان سے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس نے ان سے پکڑوگے پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کسرت سے پھر کھینچ نہ سکے اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے پس شمعون پترس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً دو سو ہاتھ کا فاصلہ تھا جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی یسو نے ان سے کہا جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ شماؤن پترس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا مگر باوجود مچھلیوں کی کسرت کے جال نہ پھٹا یسو نے ان سے کہا آؤ کھانا کھالو اور شاگردوں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا وند ہی ہے یسو آیا اور روٹی لے کر انہیں دی اسی طرح مچھلی بھی دی یسو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا اور جب کھانا کھا چکے تو یسو نے شمون پتر سے کہا اے شمون یہنہ کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے اس سے کہا ہا خداون تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمون یہنہ کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کہا ہاں خداون تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمون یہنہ کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے اس سبب سے پترس نے دل گیر ہو کر اس سے کہا اے خداون تو تو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں یہ سو نے اس سے کہا تُو میری بھیڑے چرا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تُو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر بانتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا مگر جب تُو بھولا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تُو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یسو محبت رکھتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینے کا سہارہ لے کر پوچھا تھا کہ اے خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے پترس نے اسے دیکھ کر یسو سے کہا اے خداوند اس کا کیا حال ہوگا یسو نے اس سے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا تُو میرے پیچھے ہو لے پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا لیکن یسو نے اسے یہ نہیں کہا تھا یہ نہ مرے گا بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا یہ وہ ہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسو نے کیے اگر وہ جدہ جدہ لکھے جاتے تو میں سمجھتا سمجھتا